ہمارے دین گندے ہو چکے ہیں دوستوں دیمار ہو چکے ہیں دین کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے بھی بتا دوں کہ ہم جو مزے کے طور پر جو بیڑی پیتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں دن بہ دن ہم اپنے دل کو بیمار کرتے جا رہے ہیں یہ جو ہم دس روپے دے کر جو سگریٹ خریدتے ہیں یہ جو ہے ذہن کی کاری ہے یہ ذہن کی کاری ہے ہم بڑے شوق سے راستوں پر کھڑے ہو کر اس سے جو دھوا نکالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کیا بھی نہیں مائٹ بڑا بادشاہ جب میں تھے سپیسے دھوا میں اڑا رہا ہوں تھے سو پیسے دھوا میں اڑا رہا ہوں ایک سمجھدار آدمی دس روپے کی نوٹ یا بیس روپے کی نوٹ لپٹ کر سگریٹ کے جیسا بنا کر دیں کوئی سمجھدار آدمی اسے نہیں جلائے گا کیوں ویسٹ کیا جائے لیکن وہی سمجھدار آدمی دکان کو جاتا ہے بیس روپے دے کر سگریٹ پی کر اسے جلا کر اڑاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اس دنیا کا سمجھدار آدمی ٹیلنٹڈ پرسن انڈی ورل دوست یہ کیسا ٹیلنٹ ہے یہ آپ نے آپ کو بیمار کرنے کے لئے ہم جو ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ بھی کسی برہمن کی ہوتل میں بمن کی ہوتل بولتے نہیں آپ نے جا کر دیکھا ہوگا کبھی دیکھا ہے چائے پیتے ہوگے کسی نے سگریٹ کو جلایا ہو دیکھا ہے کیوں میں لیکن وہی اگر ہمارے مسلمانوں کی ہوتلوں میں چلا جائے اندر گھوس نہیں سکتے ساپ کیوں بیٹ میں چیرہ نہیں کرسیاں نہیں ٹیبل ہے چائے بھی ملتی ہے پانی بھی ملتا سب ملتا ساتھ میں دھوا بھی بھرک کوہتا اور وہ دھوا جو ہے کسی چولیے سے نکلا ہوا دھوا نہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کے مو سے نکلا ہوا دھوا ہے ہزاروں ہزاروں روپیے جو ہم پڑا رہے ہیں اس کا دھوا ہے ایک آدمی آوریج کے طور پر دو سگریٹ ہی اگر دن میں پیتا ہے چالیس سے پچاس روپے ہو جاتے ہیں مانانہ کا حساب لگایا جائے دیر ہزار روپے سگریٹ پر خرچ کر رہا ہے کتے کم سے کم بتاروں حالانکہ سگریٹ پینے والے دو نہیں پیتے پانچ دس ہو نا تیم چار ہزار روپے سگریٹ میں اڑا رہا ہے سال کا اگر حساب لگایا جائے کتے ہو میرے سب تیس چالیس یا پچاس ہزار روپے ہمارا غریب مسلمان بھائی صرف دھوے میں اڑا رہا ہے سال کے عمر بھر کے نہیں آدمی پچاس ہزار روپے سگریٹ میں اڑا رہا ہے تو میرے دوستوں ہمارے ہوتلوں میں کم سے کم سو نوجوان ایک ہوتل میں بیٹھے رہتے ایک دن میں سو جنے بیٹھے رہتی تو کتنے ہمارے علاقے میں ہوتل ہیں کتنے لاکھوں کڑے روپے ہم دھوے میں بڑا رہے ہیں اور بدلے میں بیماری خرید رہے ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے دل کو ہم دین کی گندگیوں سے بھی پاک رکھیں اور دنیا بھی گندگی سے بھی پاک رکھیں میرا عنوان ہی دل ہے ہر چیز کا جیسے دل ہوتا ہے میرے دوستو وہ بہت ہی امپارٹنٹ ہوتا ہے بہت ہی ضروری چیز وہ نہیں تو وہ ساری چیز ختم جیسے ہم سورہ یاسین کو دیکھتے ہیں قرآن کا مقدس سورہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ قرآن کا دل ہے اسی طریقے سے میرے دوستو یہ ہمارا جسم ہے اور اس کا سنٹر پائنٹ دل ہے میں امپارٹنٹ ایک گوشت کا لوٹھنا جو بہت ہی ضروری ہے ہمیں زندہ رہنے کے لئے زندگی گزارنے کے لئے اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسے صحت مند رکھیں جب سب سے امپارٹنٹ چیز ہمارے جسم میں ہے تو ہمیں اس کا خیال بھی رکھنا کی نہیں گھر میں سب سے خیمتی چیز کہا رکھتی سب چپل رکھتی نامہ رکھتی آپ کے پاس کسی نے پانچ لاکھ روپے کا کوئی ہیرہ دے کر گیا ہے امانک کے طور پر اس کو رکھو صاحب چند دنان کے بعد لے لے دو تو اب وہ ہیرہ کیا کچھرے کے پاس دل کو چھوڑے رکھتی نہیں اسے سیکیورٹی کا انتظام کرتے ہیں اسے سب سے حفاظتی جگہ پر رکھتے ہیں کہ کہیں چھوڑی نہ ہو جائے میرے دوست اور دنیا والے یہ جو ہمارا جسم ہے اس میں سب سے خیمتی چیز دل ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور سب سے جو دل کو کمزور کرنے والی چیز ہے بیمار کرنے والی چیز ہے میرے دوست وہ سگریٹ ہے وہ دھوا ہے بیڑی کا سگریٹ کا دھوا ہے اور ہم وہی پیتے ہیں زیادہ صبح سے لے کر شام تک تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس قیمتی چیز جو اللہ باق نے ابھی دیا ہے اس کی کیا کرنا سو اس بیمار کرنا صحت من رکھنا اس صحت من رکھنا نہیں اس بچا کر رکھنا ہے یہ امانت ہے اللہ کی کس کی امانت ہے یہ اللہ کی امانت ہے آج سپکا ارادہ کرے ہم اس دل کی حفاظت کریں گے اس بیمار ہونے نہیں دیں گے یہ بیمار ہے ہمارا پورا جسم بیمار ہے یہ کھر گیا تو ہمیں سو گئے یہ رک گیا ہماری زندگی رک جائے گی ہمیں بلاری کر کو بھی نہیں جا سکتے بیوی پکار نہیں کر کو بھی نہیں جا سکتے میرے دوست اس کی حفاظت کریں ایک ڈاپٹر بیمار ریسنٹ کی بہت سارے جہیں ان کے ویڈیوز جو ڈالتے تھے دل کے بارے میں جو ویڈیوز اپلوڈ کرتے تھے دل کو پیسے صحت من رکھا جائے بائی پاس سرجری کی کوئی ضرورت نہیں آپ خود سے اس کا اچھے س کیر کر سکتے ہیں لیکن جو میڈیسنز میں جو ڈالتے بیٹھے ہیں اٹھونے جو ہے ان کی کار کو ہی بلاس کر دیا ہمیں لٹنے کے لئے بیٹھے ہیں سار اور ہم جو ہیں لٹوانے کے لئے بیٹھے ہیں سگریٹ کا پیک لیتے ہیں خود لکھا ہوا ہے پیک اور کلز کسے کلز تم جو خرید ہو کسے مارے گا وہ تم خود مارے گا لیکن ہم جو ہیں خود بیٹھے ہیں مرنے کے لئے زندگی امانت ہے دوستوں آج ہی سے ارادہ کرے وہ ڈاکٹر ویمن صاحب کہتے تھے کہ جو ہیں سموکنگ چھوڑنے کے دو ہی راستے ہیں کتے راستے ہیں دو راستے ہیں ایک راستہ یہ کہ کسی کے کہنے پر سگریٹ یا بیڑی مر چھوڑو انہوں بولے انہوں بولے نہیں خود دل میں لاؤ کہ مجھے چھوڑ نہ ہے مجھے کیا کرنا ہے سموکنگ چھوڑنی ہے پکا ارادہ کرو ورنہ ہوگا کیا کوئی بولنی ایک کان سے سنگو ایک کان سے چھوڑ دارو سگرٹ چھوڑو کر تو بات چھوڑ آلنی تو پہلے چھوڑنی کے لیے کیا کرنا ہے دل سے پکا ارادہ کرنا ہے اور دوسرا سموکنگ چھوڑنی ہے تو آج ہی سے چھوڑنی ہے ایسا نہیں کہ 10 پیتہ 9 کر تالیں گے پھر آٹ کریں گے پھر پانچ کریں گے پھر جو ہے ایسا بولتے 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 دس بیس سار آو ڈھکن 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 لیکن وہ تھوکنا نہیں چھوڑتی تو میرے دوستوں آج ہی سے سب ارادہ کریں گے میں تو پیتہ ہی پھر بے ہاتھ چھوڑتا کی رادہ کریں گے سب چھوڑیں گے نا نہیں ہاتھ چھوڑتے نہیں نہیں چھوڑتے کریں گے تو میں کہتہ تک بول حضرت دل مانتا لی سب چھوڑیں گے نا میں جو نہیں پیتے وہ بھی رادہ کریں جو پیتے ہیں وہ بھی رادہ کریں کون کون پیتے ہیں اب تک کون کون پیتے تھے جب میں کی آج ہی رادہ کریں گے دوستوں کیا کرنا ہے جب سے لکھا کو ہندیر آئے پہلا خدم میں لائیں جو بھی چھوڑنا چاہ رہے جو پیتے ہیں اگر جب میں ہے مہان کرو ہمہ کو کپڑ بدلے آزران پرانے کپڑیاں میں نہیں کرتے جید میں پیسے نہیں رہتا بھی وہ رکھی ہے پاکٹ رہتا تو جن کے پاس ہے مہربانی سے دے دے ساؤ ایک بھی نہیں آتا کریں ہائے جن میں پہل کریں نہیں پہل کریں تو نماز کو ٹائم ہو جاتا رہا سبیرہ پہ کریں گے چھوڑ دیں اللہ کے واسطے چھوڑ دیں سور پہ اگر آپ کے سگرینٹ کے خرچ ہوتے ہیں دن بھر نہ بے قراری ہوتی رہے گی سگرینٹ کی یاد آتی رہے گی شام کو کسی ہاسپیٹی کو چلے جائیں اور وہی سور ہے کسی مہتاج کو دوائی کے لیے دے دے دن بھر نہیں اب بھولت بھولت چھوڑت نہیں خود ارادہ کریں مضبوط ارادہ کریں اللہ سے یہی دعا کرتا اللہ بات ہمارے دل کو ظاہری بھی صحت من بنائیں اور بات بات بھی صحت من بنائیں کہنے سدھے سے زیادہ اگر کی توفیق تا فرمائیں آمین وآخر دعوان آمین الحمد